دوستو دوستو امید کرتے ہیں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ دوستوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ دوستوں کو ملتے رہیں دوستو آج ایک فیمیل دوست کی طرف سے میسج آیا ان کا کہنا تھا کیا ہم کرسی پر بیٹھ کر ہم بستری کا مزا لے سکتے ہیں جس طرح ہم کرسی پر بیٹھ کر لڑکی کو گود میں بٹھا کر ہم بستری کر سکتے ہیں تو آئیے دوستو چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب ان کا کہنا ہے کیا اس میں کوئی شریع عذر تو نہیں ہے یا کوئی منع تو نہیں کیا گیا ہے یا پھر کوئی فیزیکلی نقصان تو نہیں ہمیں ہوگا اس بارے میں میری رہنمائی کر دیں تو دوستو آئیے اب آپ کو اس کا جواب بتاتے ہیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہاں پر میں آپ کو دو چیزیں بتانا چاہوں گا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلی دوستو یہ کہ دیکھیں اگر ہم کھڑے ہو کر ہم بستری کرتے ہیں یعنی ایک انسان خود کھڑے ہو کر کام کرتا ہے تو تو اس کو تھکن کا احساس بہت زیادہ ہوگا اور ذرا جلدی ہو جائے گا نسبتاً بیٹھے ہوئے انسان کے جب بھی آپ ہم بستری کرنے لگتے ہیں اگر آپ کھڑے ہو کر ہم بستری کریں گے تو دوستو ہماری جو ٹانگیں ہیں وہ ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گی کیونکہ اس پہ بہت زیادہ وزن پڑے گا اور ان میں پھر تھکان کا احساس زیادہ ہو جائے گا اور جب تھکان زیادہ ہوگی تو یہ کام کرنے سے جواب دینے لگ جائیں گی یہاں آپ کا سٹیمنا لوز ہو جائے گا اور ہم بستری میں اگر سٹیمنا لوز ہو جائے تو دوستو سارے کا سارا مزہ ضائع ہو جاتا ہے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کیونکہ پھر بعد میں ٹانگوں میں پین درد کا احساس ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو ہم بستری کو دورا چھوڑ کر ریسٹ کی طرف جانا پڑے گا جس سے آپ کی بیوی متمن نہیں ہوگی اور اس کے دل میں ترہ ترہ کے خیالات پیدا ہوں گے جبکہ ہم وہی کام اگر بیٹھ کر کر لیں گے کسی چیئر پر یا پھر زمین پر تو ہمیں کوئی تھکاوٹ کوئی تھکان محسوس نہیں ہوگی اور ہم بستری کو زیادہ دیر تک انجوائے کر سکتے ہیں نسبتاً کھڑے ہو کر جو ہم بستری کرتے ہیں اس کی نسبتاً اگر ہم بیٹھ کر یا نیچے فرش پر زمین پر ہم بستری کریں گے تو جتنی ہمارا دل کرے گا ہم اتنی دیر تک ہم بستری کر سکتے ہیں اور جب ہم کھڑے ہو کر ہم بستری کریں گے تو فیزیکلی ڈسٹربنس بھی کافی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے اس سے ہمارے اندر ویکنس بہت زیادہ ہو سکتی ہے تو میری آپ کو یہی اڈوائس ہے کہ جب بھی آپ ہم بستری کرنے لگیں تو اپنے نیچے کوئی چیز رکھ لیا کریں چاہے کوئی وہ چیئر ہو جائے یا پھر کوئی ٹیبل بھی ہو جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے جو سب سے اچھی بات ہے وہ زمین پر ہے اس طرح کی چیزیں یا پیڈی وغیرہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ زمین پر کچھ نیچے بچھا لیں کچھ نرم سا کوئی گدہ ٹائپ بچھا لیں پھر ہم بستری کریں تو آپ کا لطف دوبالہ ہو جائے گا اور آپ اپنی منزل تک اچھے طریقے سے پہنچ سکتے ہیں اور اپنے کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں بہتر طریقے سے کر سکیں گے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ بھی انفرمیٹک ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میں مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ دوستوں کے لیے لاتا رہوں اور آپ کی رہنمائی کرتا رہوں مجھے اب اجازت دیں دوبارہ کسی ایسے نئے عمل کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے اللہ حافظ